آگے دیکھئے بھئی طرفت ابن العبد جو ہے وہ اپنی اونٹنی کی صفات ذکر کر رہا ہے اور آگے کہتا ہے بارہ یباری کا معنی ہے مقابلہ کرنا اسی سے لفظ ہے مبارات بھئی بارہ یباری مباراتا مبارات جو ہے وہ میچ کو کہتے ہیں میچ عطاقا عطاق جمع ہے عتیق کی بھئی عمدہ نسل والے اونٹ بھئی عمدہ نسل والے ناجیات ناجیات جمع ہے ناجیتن کی اور یہ تیز رفتار اونٹنیوں کو کہتے ہیں بھئی تیز رفتار اونٹ جو ہیں ناجیات اطبع اطبع یتبع کے معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے پیچھے لانا ایک چیز کو دوسری چیز کے بعد لانا وظیفا وظیف کہتے ہیں یہ کوہنی سے لے کر کلائی کے جوڑ تک یہ ہاتھ کا جو حصہ ہے کہاں سے لے کر کوہنی سے لے کر کلائی کے جوڑ تک یہ جو ایک ہڈی ہے یہ حصہ کلائی کا اس کو وظیف کہتے ہیں یعنی یہ کلائی والا سارا حصہ یہ وظیف کہلاتا ہے اسی طرح گھٹنے سے لے کر نیچے ٹکنے کے جوڑ تک جو حصہ ہے اس کو بھی وظیف کہتے ہیں یعنی پنڈلی والا سارا حصہ فوق مورن معبدی مورن راستے کو کہتے ہیں بھئی مورن معبد معبد کا معنی ہے ہموار مورن معبد ہموار راستہ معبد یعنی جس کو خوب روندہ گیا ہو بھئی خوب روندہ گیا ہو اور یہ بات ظاہر ہے جس راستے کو جتنا زیادہ روندہ جائے گا یعنی جس پر جتنے لوگ وغیرہ زیادہ چلیں گے وہ اتنا ہی ہموار ہوگا تو مورن معبد کا کیا مانا ہموار راستہ طرفہ کہتا ہے کہ میری وہ اونٹنی ایسی ہے طباری کہ وہ مقابلہ کرتی ہے عطاقا یہ صفت ہے محصوف محضوف ہے طباری نوکا عطاقا ناقتن کی جمع کیا ہے نوک بھئی نوک طباری نوکا عطاقا ناجیات کہ میری وہ اونٹنی ایسی ہے کہ وہ مقابلہ کرتی ہے نوکا عطاقا آلہ نسل کی اونٹنیوں کا ناجیات ایسی آلہ نسل والی اونٹنیاں جو بڑی تیز رفتار ہوں میری اونٹنی جو ہے وہ آلہ نسل والی تیز رفتار اونٹنیوں کا مقابلہ کرتی ہے وَأَتْبَعَتْ وَظِيفًا وَظِيفًا اور وہ پیچھے لاتی ہے ایک پاؤں کے دوسرا پاؤں یہ یوں پہ ایک پنڈلی کے پیچھے دوسری پنڈلی لاتی ہے بھئی خیوانات میں اگر آپ نے غور کیا ہو جب وہ چلتے ہیں تو جہاں پر خیوان کا اگلا پاؤں پڑتا ہے وہاں سے جب وہ اگلا قدم اٹھا لیتا ہے تو پچھلا قدم بھی عینی ہی تقریباً اسی جگہ کے اوپر آ کر پچھلا قدم بھی پڑتا ہے تو یہ معنی ہے ایک پنڈلی کے پیچھے دوسری پنڈلی لاتی ہے یعنی ایک قدم کو جہاں سے اٹھایا پچھلا قدم بھی عینی ہی وہاں لاکر رکھا تو برحال مراد ہے قدم کے پیچھے قدم لاتی ہے کیا کرتی ہے قدم کے پیچھے قدم لاتی ہے یعنی بڑی تیز رفتار ہے چلتی رہتی ہے بھائی ہر وقت سفر میں رہتی ہے وَأَدْبَعْتْ وَزِیْفًا وزیْفًا اور وہ پیچھے لاتی ہے وزیْفًا ایک پنڈلی کے کیا پیچھے لاتیے ایک پنڈلی کے وزیْفًا دوسری پنڈلی وہ ایک پنڈلی کے پیچھے دوسری پنڈلی یعنی کہ ایک قدم کے پیچھے دوسرا قدم لاتی ہے فوق مورم معبدی ایک ہموار راستے کے اوپر وہ ایک ہموار راستے کے اوپر ایک قدم کے پیچھے دوسرا قدم لاتی ہے یعنی بڑی مضبوط طاقتور ہے ہر وقت چلتی رہتی ہے سفر میں رہتی ہے اور اسے ذرہ بھی پرواہ نہیں ہوتی تو باری عطاقا ناجیاتی و اتبعت وظیفا وظیفا فوق مورم معبدی میری اونٹنی جو ہے وہ مقابلہ کرتی ہے عمدہ نسل کی تیز رفتار اونٹنیوں کا اور وہ ایک قدم کے پیچھے دوسرا قدم لاتی ہے ہموار راستے کے اوپر تربع تربع کا معنی ہے موسم بہار میں چرنا یہ ربیع سے ہے ربیع کسے کہتے ہیں موسم بہار کو تو موسم بہار میں خیوان کا چرنا اس کو تربع کہتے ہیں القفین قفین یہ تصنیہ ہے قفن کی اور قفن کہتے ہیں سخت اور اونچی زمین جو پہاڑ سے کم ہو یعنی اس کو یوں کہیں اردو میں ٹیلا بھئی ٹیلا تو قفن کی سے کہتے ہیں ٹیلے کو یعنی جو سخت زمین ہو اور اونچی ہو اور یہاں پر معین خاص جگہ ہے وہ مراد ہے بھئی قفن جگہ کا نام ہے کوئی کوئی اونچی جگہ ہوگی اس علاقے کے اندر اور ٹیلے جیسی تو اس کا نام ہی کیا پڑ گیا قفن وہ مراد ہے اور وہ ایک ہے لیکن یہاں شاید نے قفین تصنیہ استعمال کیا شیر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لئے کیونکہ مفرد استعمال کریں تو شیر کا وزن صحیح نہیں رہتا تو پھر بھئی تصنیہ کا کیا معنی وہ تو ایک ہے وہ قف تو معنی یہ کہ وہ قف اور اس کے آس پاس والی جگہ کو بھی قف ہی قرار دے دیا تو کتنے قف ہو گئے دو ہو گئے بھئی معنی سمجھ میں آیا تو خاص ٹیلہ مراد ہے فی شاولی شاول جمع ہے شائلتن کی اور شائلہ وہ اونٹنی جس کے بچے کو جنم دیئے سات آٹھ مہ گزر گئے ہوں یعنی اس کا دودھ تقریباً خوشک ہو گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں شائلتن بھئی شائلہ اور جمع کیا ہے شال ہے بھئی ترتعی ترتعی یہ رعا یا رعا کا کیا معنی ہے چرنا اسی سے ہے یہ ترتعی بھئی چرنا اس کا معنی ہے حدائق بھئی حدائق جمع ہے حدیقتن کی اور حدیقتن باغیچے کو کہتے ہیں باغ کو بھئی باغ اسی طرح جو سبزہ زار ہو جہاں خوب سبزہ وغیرہ ہو اس کو بھی حدیقہ کہتے ہیں بھئی اور حدیقہ کی جمع ہے حدائق مولی الاسررہ مولی یہ اس میں مفعول کا سیغہ ہے مولی بروزن مرمی رما یرمی سے اس میں مفعول کیا آتا ہے مرمی تو یہ مولی اس میں مفعول کا سیغہ ہے اور یہ ولی سے ہے ولی ولی کہتے ہیں کسی موسم میں ایک کے بعد جو دوسری بارش ہو اس کو ولی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک موسم میں ایک کے بعد دوسری بارش ہو تو اس دوسری بارش کو ولی کہتے ہیں یہ ولی یلی سے ہے ولی یلی کے ساتھ دوسری بارش ملی ہوئی ہے بھئی تو مولیون جس پر دوسری بارش ہوئی ہو اس میں مفعول ہے نا جس کو دوسری بارش نے سیراب کیا ہو جس پر دوسری بارش برسی ہو الاسرہ اسرہ جمع ہے سررن اور سراتن کی بھئی سررن اور سراتن کی جمع ہے اسررہ اور سررن اور سراتن کہتے ہیں سب سے عمدہ اور آلہ زمین کا جو حصہ ہو اس کو کہتے ہیں سرن اور سراتن زمین کا سب سے عمدہ اور آلہ حصہ یعنی سبزے گھاس وغیرہ کے اعتبار سے جہاں سب سے زیادہ سبزہ اور گھاس وغیرہ ہو اس کو سرن اور سراتن کہتے ہیں اغید اغید کا معنی ہے نرم و نازک اور یہاں صرف نرم کے معنی میں ہے زمین مراد ہے وہ زمین جو نرم مٹی والی ہو یا خوب سبزے والی ہو تو وہ مراد ہے اغید سے الفاظ کے معنی سمجھ میں آگئے تربعات القفین فی شول ترتعی حدائق مولی الاسرات اغیدی تربعات القفین میری اس اونٹنی نے موسم بہار مقام قف میں چرتے ہوئے گزارا فی شولی ایسی اونٹنیوں میں جن کے تھن خوشک ہو چکے ہیں شایلہ وہ اونٹنی جس کے بچے کو جنم دیئے سات آٹھ ماہ گزر گئے اور دودھ اس کا تقریباً خوشک ہو چکا ہے تو اس نے مقام قف میں میری اونٹنی نے موسم بہار کو مقام قف میں چرتے ہوئے گزارا فی شاولی کس قسم کی اونٹنیوں میں جن کے تھن خوشک ہو چکے ہیں جن کا دودھ خوشک ہو چکا ہے موسم بہار میں چرنے کو ذکر کیا اس لیے کیونکہ یہ وہ موسم ہے جس کے اندر یہ گھاس وغیرہ یہ حیوان کے بدن کو خوب فائدہ دیتی ہے تو معنی یہ ہے کہ میری اونٹنی خوب مضبوط اور طاقتور ہے اور پھر ذکر کیا فی شاولی کن اونٹنیوں میں چرتے ہوئے بہار گزاری اس نے جن کے تھن خوشک ہو چکے ہیں یہ بھی قوت کی طرف اشارہ ہے اس لیے کیونکہ حیوان کا جب دودھ نکالیں گے تو اس کا اثر بدن پر پڑتا ہے بدن کے اندر ضعف آئے گا اور جب دودھ خوشک ہو چکا دودھ نہیں نکالا جا رہا تو معلوم ہوا اس میں کسی قسم کی کمزوری وغیرہ نہیں خوب طاقتور حیوان ہے بھئی اور نیز اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک تو موسم بہار اس نے چرتے ہوئے گزارا گھاس نے اس کے بدن کو خوب نفع دیا اور نیز وہ اور اونٹنیوں کے ساتھ چرتی تھی اور ظاہر سی بات ہے ایک حیوان اکیلا چرنے والا ہو اور ایک صورت یہ ہے کہ بہت سے حیوان چرنے والے ہوں جب حیوان بہت سارے چرنے والے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کوئی بھی حیوان جو ہے وہ اور زیادہ چرتا ہے وہ جب اپنے سب ساتھیوں سب کو دیکھ رہا ہے کہ سب چرنے میں مصروف ہیں تو وہ بھی کس میں لگا رہتا ہے چرنے میں تو یہ اس کے لئے اور زیادہ نفع والی بات ہو گئی کہ خوب سبزہ کھایا خوب گھاس وغیرہ کھائی اور بدن کو خوب نفع ہوا تو اس نے موسم بہار مقام قف کے اندر چرتے ہوئے گزارا ایسی اونٹنیوں کے بیچ میں جن کے تھن خوشک ہو چکے تھے تر ترعی وہ چرتی ہے حدائقہ کہاں پر؟ خدائقہ سبزہ زاروں میں اور آگے مولی الاسررہ یہ صفت ہے اور یہاں موصوف محضوف ہے خدائقہ وادن ایسی وادی کے سبزہ زار مولی الاسررہ جس وادی کے عمدہ زمین کو ایک کے بعد دوسری بارش نے سہراب کیا ہو آگے یا دی اور وہ باتی کیسی ہو خوب نرم مٹی والین خوب عمدہ سبزے والی ہو بھئی تو حدائقہ مضاف اور مولی الاسررہ مضافون لیکن یہاں صفت محضوف ہے وہ اصل مضافل ہے یہاں لفظ وادی ہے حدائقہ وادن ایسی وادی کے سبزہ زار اور مولی الاسررہ یہ ہے وادی کی صفت اول توجہ ہے مولی الاسررہ یہ کہہ وادی کی صفت اول ہے اور اس میں بھی میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ایک اضافت لفظی ہوتی ہے ایک اضافت مانوی یہ مولی الاسررہ اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی ہے تو اس کا معنی ہے یہ بھی نکیرہ ہے کیا ہے نکیرہ تو جب نکیرہ ہے تو وادی بھی نکیرہ مولی الاسررہ یہ بھی نکیرہ اور اغید یہ بھی نکرہ تو یہ دونوں اس کی صفات ہیں بھئی مولی الاسرہ صفت اول اور اغید صفت ثانی حدائق واد مولی الاسرہ تی اغید ترتعی وچرتی ہے حدائق واد ایسی وادی کے سبزہ زاروں میں مولی الاسرہ تی جس کے عمدہ اور اعلی زمین کو ایک کے بعد دوسری بارش نے شہرات کیا ہو اغیدی اور وہ وادی کیسی ہے خوب نرم مٹی والی ہے یا نرم سبزے والی ہے یعنی خوب سبزہ ہے اس کے اندر تربعات القفین فی الشول ترتعی حدائق مولی الاسرہ تی اغیدی میری اس اونٹنی نے مقام قف میں موسم بہار چرتے ہوئے گزارا فی الشولی ایسی اونٹنیوں کے بیچ میں جن کے تھن خوشک ہو چکے ہیں ترتعی وہ چرتی ہے حدائق واد ایسی وادی کے سبزہ زاروں میں مولی الاسرہ تی جن کی عمدہ زمین جو ہے اس کو ایک کے بعد دوسری بارش نے سیرات کیا ہو اغیدی اور وہ وادی جو ہے نرم مٹی والی نرم سبزے والی ہے تریعو الی صوت المحیبی و تتقی بیدی خسل روعات اکلا فملبیدی راہ یریعو کا معنی ہے لوٹنا واپس آنا الی صوت المحیبی صوت آواز کو کہتے ہیں محیب احابیوہیبو کے معنی ہے بلانا بلانا تو محیب ہوا بلانے والا بلانے والا اور خاص طور پر عارب کے ہاں یہ اونٹ وغیرہ ان کو بلانے کیلئے چرواہ خاص آواز نکالتے تھے جیسے بھئی آپ نے آج کل بھی اپنے ہر علاقے کے چرواہوں کا اپنا خاص انداز ہوتا ہے حیوانات کو بلانے کیلئے وہ خاص طرح کی آوازیں نکالتے ہیں مثلا خاص طور پر جب آپ نے دیکھا ہو پانی پیلانا ہو حیوان کو تو خاص آواز نکال کر ان کو پانی کی طرف بلاتے ہیں تو اسی طرح وہاں عارب میں بھی ان کے چرواہوں کے خاص طریقے تھے وہ اونٹ وغیرہ کو بلانے کیلئے ہابا ہابا یا ہوبا ہوبا اس جیسے کوئی خاص آوازیں نکالتے تھے تو وہ ہابا کی آواز کے ساتھ جو بلانے والا ہے وہ ہے محیب بھئی اسی ہابا سے فیل بنا لیا تو وہ محیب ہے بلانے والا وَتَتَّقِ اتتقا یا اتتقی کے معنی ہے بچنا بچنا اپنا بچاؤ کرنا بِزِ خُسَلِن خُسَل جمع ہے خُسْلَتُن کی اور خُسْلہ کہتے ہیں بالوں کے گچھے کو بالوں کے گچھے کو زِ خُسَل بھئی زو مال کا کیا معنی مال والا تو اسی کی طرح ہے یہ بھی زو خُسَل زا خُسَل زی خُسَل تینوں حال پر میں علف وَو اور یا آئیں گے بھئی تو زو خُسَل کا کیا معنی بالوں کے گچھوں والا اور یہ دراصل صفت ہے موصوف محضوف ہے اَيْ بِزَنَبٍ زِ خُسَلٍ زَنَبٍ ایک ہے لفظ زَنبٍ اور ایک ہے زَنبٍ زَنبٌ نون ساکن ہو تو یہ گناہ کو کہتے ہیں اور زَنبٌ نون پر فتخہ ہو تو یہ دُم کو کہتے ہیں اَيْ بِزَنَبٍ زِخُسَلٍ ایسی دُم زِخُسَلٍ جو بالوں کے گچھوں والی ہے بِزَنَبٍ زِخُسَلٍ ایسی دُم جو بالوں کے گچھوں والی ہے روعات روعات جمع ہے روعاتوں کی اور یہ خوف کو کہتے ہیں خوف اور گھبراہٹ یہاں مراد حملہ ہے حملہ یا خطرہ کیونکہ حملہ بھی خوف کا باعث ہوتا ہے اکلف اکلف کہتے ہیں اکلف وہ سرخ اونٹ جس کی سرخی سیاہی مائل ہو اس کو کیا کہتے ہیں اکلف تو سیاہی مائل سرخ اونٹ وہ ہے اکلف یہ دراصل صفت ہے موصوف محضوف ہے اَيْ فَحَلٍ اَكْلَفَا فَحَلٍ اَكْلَفَا ایسا نر اونٹ جس کی سرخی سیاہی مائل ہو مُلْبِد مُلْبِد یہ لِبْدَةٌ سے ہے لِبْدَةٌ اور لِبْدَةَ کہتے ہیں ایال کو ایال ایال جانتے ہیں ایال آپ نے دیکھا ہوگا شیر جو نر شیر ہے ببر شیر اس کی گردن پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں ان کو ایال کہتے ہیں ایال اردو میں آربی میں لِبْدَةٌ ایسی طرح نر اونٹ اس کی گردن پر بھی کچھ تھوڑے سے بال ہوتے ہیں تو یہ اس کو لبدا کہتے ہیں اور جس کی گردن پر وہ لبدا ہو یعنی وہ نر اونٹ اس کو کہیں گے ملبد بھئی لبدے والا ایال والا ایالدار بھئی الفاظ کے معنی سمجھ میں آگئے تریعو الہ صوت المحیبی و تتقی بذیخو سلن روعاتی اکلا فملبدی تریعو میری جو اونٹنی ہے وہ لوٹسی ہے الہ صوت المحیبی بلانے والے کی آواز کی طرح یعنی چرواہے کی آواز کی طرح میری اونٹنی لوٹسی ہے واپس آتی ہے بتلانا یہ چاہتا ہے میری اونٹنی بڑی چکنی ہے ہر وقت بیدار رہتی ہے یعنی کہ چرمے میں مصروف ہے اور آوازیں دیتے رہو وہ توجہ ہی نہ دیں نہیں وہ بڑی چکنی ہے بیدار ہے جیسے ہی چرواہا اس کو بلاتا ہے وہ فوراں اس کی آواز کی طرف لپکتی ہے تریعو الہ صوت المحیبی وہ لوٹتی ہے بلانے والے کی آواز کی طرح وَتَتْتَقِ اور وہ اپنا بچاؤ کرتی ہے بِذِی خُسَلِن اَيْ بِذَانَ بِنْزِ خُسَلِن ایک گچھے دار بالوں والی دم کے ذریعے وہ اپنا بچاؤ کرتی ہے گچھے دار بالوں والی دم کے ذریعے کس چیز سے روعات اَقْلَ فَمُلْبِدِي میں نے بتلا ہے روعات سے مراد ہے حملے سیاہی مائل سرخ رنگ کے آیالدار نر اونٹوں کے خملوں سے سیاہی مائل سرخ رنگ کے آیالدار نر اونٹوں کے خملوں سے وہ اپنا بچاؤ کرتی ہے کس کے ذریعے بالوں کے گچھوں والی دم کے ذریعے وہ اپنا بچاؤ کرتی ہے بتلانا یہ چاہتا ہے کہ میری اونٹسی بڑی طاقتوار ہے نر اونٹ اس سے جفتی کرنا چاہتا ہے تو وہ دم کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتی ہے اور خاملہ نہیں ہوتی اور ظاہر سی بات ہے حیوان جب خاملہ ہوگا تو وہ کمزور ہوگا ظاہر ہوگا اور جب خاملہ نہیں تو ظاہر بھی نہیں تو کہنا چاہتا ہے بڑی طاقتوار ہے جبکہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ نر اونٹ جب جفتی کرنا چاہے اور مادہ اپنے آپ کو بچانا چاہے وہ خاملہ ہو خاملہ ہو تو وہ اپنی دم ہلاتی ہے اس دم کے ہلانے سے وہ نر اونٹ سمجھ جاتا ہے کہ یہ خاملہ ہے وہ پھر اس کے ساتھ جفتی نہیں کرتا مانا سمجھ میں آرہا ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دم ہلا کر اپنے آپ کو نر اونٹ سے بچاتی ہے تو یہ خاملہ نہیں ہوتی اور جب خاملہ نہیں ہوتی تو یہ بڑی طاقتور ہے وہ لوٹتی ہے بلانے والے چرواہے کی آواز کی طرف اور وہ اپنا بچاؤ کرتی ہے ایک بالوں کے گچھوں والی دم کے ذریعے سیاہی مائل سرخ رنگ کے آیالدار نر اونٹوں کے حملوں سے کہ انا جناح مزرحین تکا نفاہی فافیہی شکا فالعصیب بمصر دی کہ انا جناح مزرحین جناحن پر کو کہتے ہیں پر اور یہ جناحی یہ تثنیہ ہے اصل میں تھا جناحین نون اضافت کی وجہ سے گر گیا مزرحین مزرحین کہتے ہیں سفید رنگ کے گدھ کو جبکہ بعضوں نے لکھا کہ بڑے گدھ کو مزرحی کہتے ہیں گدھ ایک مردار خور پرندہ ہے اور بہت بلندی پر یہ اڑتا ہے اور اللہ کی قدرتیں ہیں انسان خیرار رہتا ہے جون جون سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اللہ کی قدرت اور اللہ کی قدرت کی مزید نیرنگیاں سامنے آ رہی ہیں انسان دیکھتا حیران رہ جاتا ہے بھئی یہ اب ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے گدھ بے انتہا بلندی پر یہ اڑتا ہے اتنی بلندی پر کہ تقریبا دکھائی بھی مشکل سے دیتا ہے لیکن اس کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ جنگل کے اندر کہیں پر کوئی خیوان مرتا ہے فورا جس کو نظر آ جاتا ہے کہ فلاں خیوان مر گیا ہے اس کی روح نکل گئی ہے بھئی اور یہ پھر فورا اس کو کھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے زندہ تو یہ کچھ نہیں کہتا مردہ جو خیوانات ہیں ان کو کھاتا ہے تو جون جو سائنس ترقی کر رہی ہے اور نئی نئی چیزیں خیوانات نئے نئے بھئی ہر سال سینکڑوں نئے خیوانات کو دریافت کر رہے ہیں سائنس تار اللہ کے بنائے ہوئی مخلوقات اتنی زیادہ ہیں ابھی تک سائنس تار یہ دنیا کے اندر جو خیوانات ہیں ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکے ہر سال سینکڑوں نئے خیوانات کا پتا چل رہا ہے کہیں کوئی جنگلوں میں کہیں سمندروں میں کہیں کے فضاؤں میں تو نئے نئے خیوانات کا پتا چل رہا ہے اور پھر ان کی زندگیوں پر وہ لوگ تحقیق کرتے ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے کہ وہ کس طرح زندگیاں گزارتے ہیں ان کے ہاں ایک نظریہ ہے کہ یہ تمام انسانوں کو کہتے ہیں انسان سائنس دان کہتے ہیں بندر سے بنے ہیں پہلے آباو اجداد کیا تھے بندر تھے اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے کیا بن گئے انسان بن گئے انسان بن گئے خیرت کی بات ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان یہ بندر ترقی کرتے کرتے انسان بنا ہے تو یہ ابھی تک بندر کیوں موجود ہے یہ جو ابھی تک موجود ہے اس نے کیوں نہیں ترقی کی اور بندر سے اگر انسان بنا ہے تو بندر اور انسان کے بیچ کے بھی تو کوئی نسلیں ہونی چاہیئیں تھیں کچھ نے ترقی کی پوری طرح کچھ نے ابھی ترقی درمیان میں بھی تو کوئی واسطے والی بھی تو صورتیں ہونی چاہیئے تھیں حالانکہ انسان انسان کو دنیا میں آئے ہوئے ابھی بڑا تھوڑا عرصہ ہوا ہے بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے چند ہزار سال اور بعض سائنسدانوں نے اس پر بھی اب کتابیں لکھی ہیں وہ کہتے ہیں انسان کو چند ہزار سال ہی ہوئے ہیں دنیا میں کیونکہ انسان ایسا ہے کہ وہ بڑا سہولت پسند ہے وہ فوراں اپنی سہولت کی چیزیں بناتا چلا جاتا ہے اور یہ چند سالوں کے اندر اس نے کتنی ترقی کر لی آپ نے بھی دیکھا بھئی سواریاں میں گاڑیاں بن گئیں جہاز بن گئے قسم قسم کی گاڑیاں جہاز گھار ہر چیز سہولت سے سہولت وہ اپنے لئے بناتا جا رہا ہے ٹیلی فون بن گئے بھئی بیٹھے بیٹھے جہاں جس سے مرزی رابطہ کر رہا ہے دنیا کے رابطہ کر لیتا ہے تو انسان بڑا ہی سہولت پسند ہے وہ اپنے لئے سہولت میں بناتا چلا جاتا ہے اگر انسان لاکھوں سال پرانا ہوتا لاکھوں سال سے دنیا میں ہوتا وہ تو پتہ نہیں کب کی ترقی اتنی کر چکا ہوتا یہ اب ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہے معلوم ہوا اس کو کوئی زیادہ عرصہ دنیا میں نہیں ہوا بھئی لاکھوں سال کا اگر یہ دنیا میں ہوتا تو اتنا عرصہ وہ ویسے ہی نہ گزارتا بھئی وہ تو اپنی سہولت کیلئے چیزیں بناتا چلا جاتا ہے بناتا چلا جاتا ہے اور بھی اس طرح کی بہت سی انہوں نے باقیدہ کتابوں میں لکھا کہ یہ سب چیزیں بتلاتی ہیں کہ انسان کو دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں گزرا اچھا جی جی دیکھئے کتاب پر بھئی تو مزرحی میں نے بتایا گدھ کو کہتے ہیں مردار پور پرندہ بعضوں نے لکھا سفید رنگ کا گدھ اور بعضوں نے لکھا کہ بڑے گدھ کو مزرحی کہتے ہیں تکنفا تکنف کا معنی ہے کسی کو اپنی حفاظت میں لینا حفاظت میں لینا حفافی ہی حفافن کنارے کو کہتے ہیں بھئی حفافن کنارہ اور یہ بھی تثنیہ ہے حفافی ہی اصل میں تھا حفافی نہیں نون اضافت کی وجہ سے گر گیا حفافی ہی اس کے دو کنارے شکہ شکہ یا شکو کا معنی ہے سینہ کسی چیز کو سوئے وغیرہ سے سینہ ٹانکے لگانا اس کو کہتے ہیں شکہ یا شکو فیل عصیب عصیب کہتے ہیں حیوان کی دم کی ہڈی بھئی اس کو عصیب کہتے ہیں اسی طرح دم پر بال اگنے کی جو جگہ ہو اس کو بھی عصیب کہتے ہیں عصیب مصرد مصرد کہتے ہیں بھئی ستالی کو ستالی سین تا علف لام یا ستالی 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 بھئی خاص آلہ ہوتا ہے جس کے لئے چیز میں سراخ بھی کیا جاتا ہے اور اس کو سیا بھی جاتا ہے اگر آپ نے موچی کو دیکھا ہو جوتے سیتے ہوئے اس کے پاس خاص ایک نوکدار آلہ ہوتا ہے اس کو چمڑے میں سے گزارتا ہے دوسری طرف اس کے اندر وہ دھاگا بھنساتا ہے اور پھر کھینچ کر دھاگا اس طرف نکال لیتا ہے یہ ہے ستالی بھئی دیکھا اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے سراخ کیا جاتا ہے اور سلائی کی جاتی ہے بھئی تو یہ ہے مصرد گویا کے سفید گد کے دو پر یا یوں کہیں گویا کے بڑے گد کے دو پر جو ہیں تکنفا وہ دو حفاظت کرتے ہیں حفافی ہی اس کی دم کے دو کناروں کی حفافی ہی اس کی دم کے دو کناروں کی بھئی اونٹ کی دم اگر آپ نے دیکھی ہو اس کی دم کے دونوں جانب میں بال ہوتے ہیں درمیان میں جو بال ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے سورت سمجھ میں آ رہی ہے اور اطراف میں دائیں اور بائیں اس کے بڑے بڑے بال ہوں گے دم پر بھئی بھئی جیسے اس کے بدن پر ایک تو ہے نا گائے گھوڑا وغیرہ ان کے بدن پر آپ نے بال دیکھیں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں بھیڑ کے بدن پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور یہ گھوڑے کے بدن پر چھوٹے بال اسی طرح یہ جو اونٹ ہے اس کی دم پر بال تو ہر طرف ہوتے ہیں لیکن درمیان میں چھوٹے بال اور جو دم کی جانبیں ہیں دائیں اور بائیں اس پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں تو شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری اونٹنی بڑی مضبوط اور طاقتور ہے اس کی دم پر بڑے بڑے بال ہیں وہ دم کے دونوں جانب میں جو بڑے بڑے بال ہیں وہ یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے بڑے گد کے دو پر ہوں ایک دائیں طرف اور ایک دائیں طرف تشبیح سمجھ میں آ رہی ہے کہنا جانا خیمزرحین گویا کہ بڑے گد کے دو پر جو ہیں تکن انہوں نے حفاظت میں لیا ہوا ہے وہ دو حفاظت کر رہے ہیں حفاظت اس کے دم کے دو کناروں کی شک کا جیسے کہ ان کو سیا گیا ہو فی العسی بی کس میں دم کے ہڈی میں وہ جو دو پر ہیں گویا کہ ان کو سیا گیا ہو فی العسی بی دم کی ہڈی میں بمیسر دی کس کے ذریعے ستالی کے ذریعے گویا اس کے دو پروں کو ستالی کے ذریعے اس کی دم پر سیا گیا ہو تشبیح سمجھ میں آ گئے گویا کے بڑے گد کے دو پر جو ہیں انہوں نے حفاظت میں لیا ہوا ہو اس کی دم کے دو کناروں کو اس حال میں کہ ان کو سیا گیا ہو دم کی ہڈی کے اندر بھی مصر دی ستالی کے ذریعے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے یہ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر یہ ہے اس کا اسم یہ ہے اس کی خبر اول یہ ہے خبر سان ایک ہی مبتدہ کی بعض اوقات کئی کئی خبریں آتی ہیں تو یہ ایک اس کا اسم اور آگے دو خبریں آ گئیں یا آپ پہلی کو خبر بنا لیں تکنفہ حفاظی اور شکہ کو حال بنا لیں ماں قبل میں جو تصنیہ کی ضمیر آ رہی ہے تکنفہ کے اندر اسی سے کیا بنا لیں حال بنا لیں اور تیسری ترکیب یہ ہے کہ جناح مذرخین جناح نکرہ ہے اور مذرخین یہ بھی نکرہ ہے اور نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے تو یہ نکرہ ہوا اور تکنفہ خیل آ گیا نکرہ کے بعد اور نکرہ کے بعد خیل آ گیا تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنگتا ہے تو جناح مذرخین یہ ہوا موصوف اور تکنفہ حفاظی یہ ہوئی اس کی صفات اور شکہ فلعصیبی بمصردی یہ ہوئی خبر کا انہ کی بھئی ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھیں موصوف صفت ہو تو پھر کیسے ترجمہ ہوگا کہ انہ جناح مذرخین تکنفہ حفاظی گویا کہ بڑے گد کے دو ایسے سفید پر تکنفہ حفاظی ہی کہ جنہوں نے حفاظت میں لیا ہوا ہے اس کی دم کے دونوں اطراف کو شکہ فلعصیبی بمصردی ان دو پروں کو ٹانکے لگائے گئے ہیں سیا گیا ہے دم کی ہڈی میں بمصردی کس کے ذریعے جو تالی کے ذریعے ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا چلیے بس بھئی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی